صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سولہ ربیع الاول ارس مبارک امام محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ گن جینہ اشک و اثرات مادن سدک و صفا پیشوائے خلق قطب زمانہ سید ابو عبداللہ محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بلادت باسعادت آٹھ سو سات سینے ہجری مطابق چودہ سو چار سینے عیسوی میں سوس اکسہ مراکش میں ہوئی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی اسلام کی اشاز و تبلیغ میں گزار دی رشد و ہدایت اور دین کا پیغام عام کیا آپ کا فیض دنیا کے ہر خطے میں پہنچا خواس و عبام مستفیض ہوئے علامہ فاسی شارح دلائل الخرات رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ کی برکت سے انوار جگمگا اٹھے اسرار آشکار ہونے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر اور بارگاہ رسالت میں صلات و سلام کی نغمیں گونچنے لگے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے طریقت کے میڑے ہوئے آثار کی تجدید فرمائی بہت سے مشائق و خلافت سے نوازا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تسانیف و تعلیف میں سے دلائل الخرات حیرت انگیز مقبولیت کی حامل ہے ہر علاقے اور ہر زمانے میں مقبول خواس و عوام ہے اس زمانے سے لے کر آج تک اس کی شروحات و حواشی لکھے جا رہے ہیں اس کی فضیلت و شرافت کے لیے اتنا کافی ہے کہ بعض عارفین نے اسے خود سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا ہے درود اور فضائل درود پر امدہوں عظیم النفع وظیفہ زمان اور ہیر سے جان ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کتاب میں ایک حدیث پاک لکھتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد میں آنے والے امد دی جب آپ کی بارگاہ میں درود شریف پیش کریں گے تو آپ کے ہاں ان کا کیا حال ہوگا فرمایا ہم اپنی محبت والوں کا درود شریف سنتے ہیں اور انہیں پہچانتے ہیں قدم زمانہ سید ابو عبداللہ محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سولہ ربیع الاول آٹھ سو ستر سنی ہجری مطابق چودہ سو پیسٹ سنی اسوی کو وصال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک مراکش میں ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کر رہی ہے ایسی اللہ وزائد